جنوبی پنجاب میں تیپی سہولیات کی پرابانی کے لیے انقلابی خدامہ وزیراعلا پنجاب کا نشتر ٹو کو تیس جون دوہزاد بائیس تک مکمل کرنے کا حکم کنسٹرکشن کمپنی کی ڈیڈلائن دے دی پنجاب حکومت اب تک پانچ ارب پچھتر کروڑ چاری کر چکی ہے نو ویکسینیشن نو سرویس ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا ڈی سی ملتان زشان چاویت نے بڑا فیصلہ سنا دیا شاپنگ مالز بازار اور ریسٹرانٹس میں ویکسینیشن کے بغیر تاخلہ بند بغیر ویکسینیشن ڈرائیور گاڑی نکال سکیں گے نہ مسافر سفر کر سکیں گے کروڑنا ویکسین لگوائے زندگی محفوظ بنائے ملتان نے سترہ سال سے کم عمر نو جوانوں کی ویکسینیشن لگائی جانے لگی کم عمر جوانوں کی ریجسٹریشن بے فارم سے ہوگی میہوالی میں کیاون فیصد اور بہاورپور میں پچاس فیصد ٹارگٹ مکمل بہاورپور میں ویکسینیشن کے لیے کمپیوٹر سسٹم میں مسائل سترہ سال سے کم عمر جوانوں کی ویکسینیشن شروع نہ ہو سکی وام کے لیے ریلیف یا تکلیف پیٹرول زستہ ہوا تو اوگرا نے الپی جی مہنگی کر دی الپی جی کی قیمت میں پانچ روپے پی کلو اضافہ نہیں قیمت ایک سو سہتر روپے مقرر پیٹرول کی قیمت میں ڈیر روپے پی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل ایک روپے پچاس پیسے لائی ڈیزل ایک روپے لیٹر سستہ شہری غصے میں لال پیلے سفر کریں یا گھر کے لیے سیلنڈر بھریں رکشاہ ڈرائیور نے مہگائی سے پریشان ہو کر سر پکڑی لیے اب یہ ہر روزانہ اپنے دکان دار ریٹ بنائی کھڑے ہیں غریب آدمی ہیں ایک سو اسی روپے کلو جو گوز ہم ڈلواتے ہیں ادھر سے سواری ہمیں کراہ نہیں دیتی ہم سواری سے بولتے ہیں تو وہ ہمیں الٹا ہم سے جھگڑا کرتی ہے کوئی چیز سستی ہونے کا تو نام نہیں لے رہی ہے روزی کرنے بہت مشکل ہوگی ہے اتنا بجتہ نہیں ہے جتنا اس پر لگانے پڑ جاتا ہے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے حال پر میر پانی کریں ایل پی گیس سستی کر دیں ہمیں گائی سے بہت زیادہ تنگ ہے خانبال شہر میں آٹے کی قلط برقرار شہری پیسے لیے دربدر بھٹکنے لگے کیسے ہیں حکومت کی ناقص پالیوسوں سے بھوکے مر رہے ہیں انتظامیہ سیاتھے کی دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ گراہ فروشو کے خلاف ملطان انتظامیہ کا ٹیک ڈاؤن گراہ فروشو پر پانچ لاکھ کے جرمانے آئے زخیرہ اندوزی کرنے پر پانچ مقدمات درج کر لیے تھے خوشیار خبردار گراہ فروشو اور زخیرہ اندوز اب نہیں بچ سکیں گے آتا چینی مہنگی بیچنے والے گرفت میں آئیں گے ملطان میں مصنوع مہنگائی کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ فرائنس کنٹول میجسٹریٹس کو ٹاسک مل گیا کمیشنر ملطان ڈاکٹر ارشاد احمد کا قیمت اے پر آنے والی شکارات کیا پوری ازالے کا ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاسی شخصیات کی انٹری ملطان نے این اے ایک سو پچپن سے مصطفل پاکستان پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر آتف امران نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی آتف امران کی سابق بزیراعظم سجید یوسف رزا گلانی سے ملاقات یوسف رزا گلانی نے پارٹی مفلر پہنا کر پارٹی میں خوش آمدید کہا سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں سیاسی قدم زیادہ مضبوط ہے سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خاجہ رزوان آلم کی روحی سے گفت گو کہا کہ بلاول بھٹو زرداری تین ستمبر کو جنوبی پنجاب کا متوقع دورہ کریں گے بلاول بھٹو کے دورے کو بھر پور کامیاب بنائیں گے دریائے سندھ کی تباہ کاریاں کئی بستیاں جڑگیں دریائے کٹاؤ سے پانی کا اتار چڑھاؤ بستی رکواں بستی ٹوٹن میں فصلیں دریاب بھاری نقصان زندگی بھر کی کمائی سے بنائے گئے آباد گھر اکھارنے پر مجبور متاثر ان سراپا احتجاج کہتے ہیں چار سال سے کٹاؤ جاری ہے مگر آج تک کٹاؤ کو روکنے کے لیے کوئی اخدامات نہیں کیے گئے لادی گین کے خاتمے میں کردار ادا کرنے والے افسران کو خراجی تحصیل میرا غازی خان نے پولیس افسران کو تعریفی سیٹیفیکیٹس چاری وزیراعلا عثمان برزا نے پولیس افسران کی کارکردگی کو سراحہ اور تعریفی سیٹیفیکیٹس دیئے آرکیو فیصل رانہ اور ڈی پیو عمر سعید سمیں ڈیویجن کے ساتھ پولیس افسران کو وزیراعلا عفیس بلا کے حوصلہ افضائی کی اور شاہ باش دی پیار خان میں نیا گیسٹرو انٹرالوجی وارڈ بن گیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر تاریخ احمد نے ایم ایس ڈاکٹر آغا توہید اہیڈ آف گیسٹرو انٹرالوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد کے حمراہ وارڈ کا افتتاح کیا نیا گیسٹرو انٹرالوجی وارڈ 36 ویٹس پر مشتمل ہے نیا وارڈ بننے سے مریضوں کو اچھی اور بہترین تبی سہولیات ملیں گی منظوری کے باوجود تنخواہوں میں 35% سپیشل الاؤنس کیوں نہیں دیا جا رہا رحیم یا خان میں منسپل کوپریشن قبل آزمین سرابہ احتجاج ایک ہفتر میں نوٹفیکشن جاری نہ کرنے پر صفائی کے عمل بند کرنے کی دھمکی دے دی مظاہری کے قیادت صدر اپکا منسپل کوپریشن یونٹ چودری مقبول احمد اور جنرل سیکیٹری مرزا سرور سانے نے پاسیوں کے ریوینیو مسائل ہوں گے ہر رحیم بیار خان میں ہاری لیا ہانوال جاپور اور دیگر شہروں میں کھلی کے چہنیاں ڈیپٹی کمیشنرز ایڈی سیز اے ایسیز اور ریوینیو عملے نے سائلین کے مسائل سنے اور ہلکے احکامات دیئے حضرت غلام جہانیہ کیورز کی تقریبات اختتام پذیر معروف قوالوں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے سواہ قام دیا اختتام پر ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعاقی کے لیے ملتان میں کپاس کی تیار فسد پر بارش کے بعد کیوروں کے حملے کا خرچہ ماہری نظرات نے آئندہ دن فسد کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیئے کہا ہوا میں نمی بڑھ جانے سے صفیت مکھی گلاوی سونٹری اور ملی بھگ کا حملہ ممکن ہے اگر پھل تیار ہیں کارٹس کارٹ جلد جلد چنائی کریں کھیتوں سے پانی کے نکاس کا فورا انتظام کرنے کی بھی ہدایت ملتان میں مکلہ برابزی کے لیے خوش خبری مکلہ بارکار کارٹ دکھا کر سیٹی سکیم ریڈیولوجی سروسز اور دیگر ٹیسٹ میں پچیس فیصد ریایت لے سکیں گے ہائی کورٹ بار ملتان میں اور چکتائی لیب کے درمیان ایم ایو سائل ہائی کورٹ بار ملتان کے صدر ریاض الحسن گرانی اور جی ایم لیب سید دیواز حسین شاہ کے درمیان معاہدہ کیا ہائی کورٹ بار کا ڈاکٹر عبدالقدیل خان کو موسیٰ پاکستان کا ایر وارڈ دینے کا فیصلہ صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گرانی نے کہا کہ پاکستان خود دفاعی محاصف پر ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیل خان کو ہر آئینی حق دیا جانا چاہیے